ہر چیز سٹریجی نہیں ہے میں بھی انفرنٹریشن ہی ہے وہاں سے گھسپیٹ کے ذریعے بٹی نیپال کے بارڈر میں کون سیل فرنٹریشن ہے یہ تنہیں آپ کے تیرت سطھان ہیں بیٹ دوار کا اسلامی ماحول والا بن جائی ہے آپ کلپ نہ کر سکتے تو کیا آپ کریں جانبوچ کر کیا جاتا ہے سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے نہیں جانبوچ کر نہیں سٹریٹیجی بڑھا رنی تھی کہ ان کے جو سب سے مہتبون سطھان ہے وہاں پر کب جا کروں وہاں سے ان کو ہٹا ہو یہ انفاؤنڈڈ تو نہیں ہے سر میں پھر ایک ڈیٹا ذہر ہوں اس نشکرش پہ پہنچنا آپ ہم کو بتائیے کہ کوئی مسلمان کسی تیرت سطھان پر ہندو تیرت سطھان پر بسنا کیوں چاہے گا وہ ایسے جلے میں ایسی جگہ پر بسنا چاہے گا جہاں مسلمان زیادہ ہیں یا پھر جو ہے اس کے انکول محول ہے جہاں دن رات پوجہ پاٹ ہوتا ہے تیرتیاتری آتے ہیں وہاں کیوں بسنا چاہے گا اچھا چلے مان لیتنے ایک بات کیلئے کہ ایسا ہو رہا ہے یا انہوں نے جیسی بات کی کہ جنسنگیہ بڑھانا ایک گول ہے کسی سوسائٹی کا میں تو نہیں جانتا آپ نے آس پاس کیسے کسی وقتی کو جو زیادہ بچے پیدا کرتا ہے کہ نہیں میرے بچے سماج میں بچے زیادہ ہونے چاہیے یہ ایک سٹیپ ہے دوسرا ہے کنورجن تیسرا ہے گھسپیٹ نہیں نہیں میں اب اس پہ ہی آ رہا تھا تو یہ سب اس کو ڈیریکشن کون دے رہا ہے کون کہتا ہے کون بتاتا ہے یہ کرنا ہے کون کہتا ہے کس کو ووٹ دیجئے کمیونکیشن کا جیسا سسٹم ہے اسلام کا اسی لئے سوامی بیوکانند نے کہا تھا کہ اگر اسلام کا سنگٹھن اور ہندوتو کا جو ادھیاکم ہے بدانتک مائنڈ اینڈ اسلامیک باڈی جو شبد کا پریوک کیا تھا جو میں کہہ رہے ہیں پردیب جی بدانتک مائنڈ اینڈ اسلامیک باڈی یہی شبد کا انہوں نے پریوک کیا تھا اور دیکھیں جو این ایف ایس کا بھی سنگٹھن مردار بات ہے اس کو لوگ کہتے ہیں جو این ایف ایس کا بھی نیشنل فیملی ہیلتھ سروی کہ جو ہمارا ریپلیسمنٹ ریٹ ہے پردی بات ہے ہندو پردی بات ہے مطلب اس مسلم پردی بات ہے مطلب ریپلیسمنٹ ریٹ سے نیچے بات رہی ہے اور مسلم پردی بات ہے اور اس پر ہی کہتے ہیں جو بات ہے جو اس کا بات ہے جو بات ہے این ایف ایس کا بات ہے ہو سکم عدد ہوا اور اس میں راگی سر نوملی اتار ہوتا ہے کہ یہ تو غریب ہیں اس لیے ہوتا ہے اسد دیو 89 کے چھے بالک ہیں چار پانچ پتریاں ایک بالک اور ابھی تو چولہ نہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں وہ تو پڑھے لکھے ہیں نا لوگ کہتے ہیں گریب جو انپڑھ ہوتے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں میں اس لیے پرسنل لیے تمرا کو ادھارت دے رہا ہوں وہ تو لندن سے پڑھ کے آئے ہیں آپ جب دیکھیں تین اگزامپل کو آپ لیجے افغانستان 1976-77 کے اندر لڑکیاں جو ہیں جین سوٹی سٹ پاہن کر کے گھومتی تھی آج اس میں افغانستان کی حالت کیا ہے لیبنان جو ہے وہ 40-40 اور 60 کا ریسیو تھا 60% کرسچین آبادی تھی 40% مسلم آبادی تھی آج 40-60 ریسیو ہو گیا ہے وہاں پر آج کے دن میں اسلام اقساسن کے طور پر ہی چل رہا ہے کرسچینٹی جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے اراک پس کرسچن ایران پرشیہ کہتے تھے ہوجے سے ایک پارسی نہیں ملے گا ایران میں آپ کو بھارت میں مل جائیں گے آپ کہتے ہیں کہاں سے ہوتا ہے آپ جس دیوبند کو دیکھتے ہیں یہاں پر وہاں پر 11 سنچری کا ایک بک پڑھایا جاتا ہے ہدایہ وہ ایگریسیف جہاد کی بات کرتا ہے یہ جہاد کیا ہے جس اب آپ ورڈ کرتے ہیں شہید ہو جانا شہید ہونا ہم لوگ بھی تو مورک ہے شہید شبد اس کے لیے کہا جاتا ہے جو اسلام کے لیے اپنا جان دے دے اسے سہید کہتے ہیں ہماری آرمی اپنی بورڈر کے لیے جان دیتا ہے اس کو بھی ہمارے مورک لوگ آرمی نہیں کہتی کبھی نہیں 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 ہمارے لوگ ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں common ہو گیا شہید ہو گیا شہید ہو گیا اور ہم نے دیکھیں ان کی ٹریننگ یہی ہے اور میں مجفر نگر کا ایک case ہے پتہ نہیں وہ پورے دیس میں لاغو ہوتا مجفر نگر رائٹس کے بعد میں سروے کرنے گیا تھا دیلی انورسٹی کے طرف سے دیلی انورسٹی کے ایک پروجیکت تھا جو میرا ہی پروجیکت تھا ہم پوچھے ووٹنگ کیسے کرتے ہیں انہوں نے کہا ہماری مشجیدوں میں سکربار کے دین ہم کو بتا دیا جاتا ہے کہ کہاں کرنا ہے کہاں ووٹنگ ہاں بہت کلیر ٹرمز میں بہت کلیر ٹرمز میں بہت کلیر ٹرمز میں بلکل بلکل یہ کسی کو یہ کسی کو رائٹس پر ہی بولنے گیا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا ہرورٹ کے پروفیسٹر انہوں نے کہا ہمارا ڈی اے نے ایک ہے تو کسی نے کاؤنٹر کیا کہا کہ ڈی اے نے ایک ہے تو اتنے دنوں سے لڑ کیوں رہے ہو سب ایک ہی ہے ڈی اے نے ہے تو ایک لڑ کیوں رہے ہو آج دیکھ رہے ہیں حالت کیا ہے